یہ چیز بعض بچے ہوتے ہیں اور ان میں عادت ہوتی ہے بولنے کی بات چیت کرنے کی اب باپ یہ کرنے لگے کہ تم چھپ رہو چھپ رہو چھپ رہو وہ کیسے چھپو تو خدا نے پیدا ہی اسے ایسے کیا ہے اور باپ اسی یہ بتا دے کہ بیٹے پڑھ کے پھر بولا کرو اور تم سپیکر بن جاؤ اور تم جاؤ اور اس میدان میں جہاں تقریر کے مقابلے ہوتے ہیں وہ بچہ اسی میدان میں چلتا رہے گا کام کر لے گا بڑھ جائے گا تو اخلاقیات میں یہ بنیاد ہے اس کی کہ آدمی جس کی بھی تربیت کرتا ہے اس کے مزاج کو پہچانے کہ مزاج اس کا کیا ہے اور جیسا مزاج ہوتا ہے ویسی اس کی تربیت ہو جاتی اور یہ نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں طلاق تب نوبت پہنچ جاتی ہے کیا کیا ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کہ اندر کے انسان کو نہیں سمجھے ہوتے کہ اندر سے کیا ایک آدمی کی طبیعت میں بخل ہے نہیں پیسے خرچ کرنا چاہتا تو شیخ اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ اس کی طبیعت کو ہی بدل دے بخل اس میں رہی نہ بس وہ اسے اتنا سنجھا سکتا ہے کہ بیٹے یہ یہ چیزیں ہیں جہاں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتے اور یہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہاں پر تم اپنی طبیعت پہ عقل کو غالب کرو اور عقل کی وجہ سے پیسہ خرچ کرو مثلا لوگ لوگ تین سیلاب آگئے ہیں اور لوگ مرے پڑے ہیں تو وہاں پہ طبیعت نہیں چاہتی اس کی پیسہ خرچ کرنے کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو شیخ اسے سمجھا سکتا ہے کہ اپنی عقل سے کام لو یہ سارے لوگ ایسے ہیں مسلمان ہیں آدمی ہیں ہم کل کو مر جائیں پھر کیا ہوگا عقل میں آتی ہے بات ان کے کفن دفن کا بندوبہ سونا جائے وہ کہتا ہے جی عقل میں آتی ہے طبیعت میں نہیں آتی وہ کہتا ہے طبیعت کو ضباؤ اور عقل کو غالب کرو اور یہ کام کرو یہ ہے چیز جس سے تربیت ہوتی ہے اس لیے اس آیت پر سب سے اچھا جن لوگوں نے لکھا ہے وہ صوفیان تفسیریں جو ہیں قرآن پاک کی وہ ایک ہی طرز پہ نہیں لکھی گئی بعض بچوں پہ غصہ غالب ہوتا ہے اتنا شدید غصہ وہ پالنے میں ہی نظر آتے ہیں اس سپوت کے پاؤں جو چیز ہاتھ میں آئی اٹھا کے دے ماری جو چیز آئی دوسرے سے لڑائی ہوگئی روز لڑ کے آتا ہے بہن بھائیوں سے لڑتا رہتا ہے وہ اس میں کیا ہے اس میں دونوں چیزیں یا تُسے خوراک ایسی کھلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں انرجی زیادہ ہو رہی ہے تُسے انرجی کو جا کے یوز کہاں کرے اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے شام کو لے جائیں باغ میں لے جائیں کہیں لے جائیں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو اب آئیوں سامنے یہ مسلمانوں نے جو ہزار سوہ ہزار برس محنت کر کے اخلاقیات پر جو لکھا ہے یہ اس کا خلاصہ آپ سے عرض کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بچے کو لے جاؤ شام کو لے جاؤ بچے کو کہو اس پہاڑ پر چڑھیں بیٹے وہ پتھر کو ہاتھ لگا کیا ہو سویمنگ کرو اس طرح تہرو تو اس کی طاقت جو اندر کی جس کو کوئی مصرف چاہیے تھا وہ مل گیا جب وہ نہیں ملا تو پھر این ممکن ہے وہ قتل بھی کر دے کسی لی تو جو اس کی تربیت میں چیز تھی اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کبھی کسی صورت بھی اس نے وہ کرنا ہی کرنا ہے کام یہ سوچئے کہ اس کے کام کا بہتر مصرف کیا ہے بہتر چیز کیا ہے اس کے ایک اور آسان سی مثال دیتے ہیں جیسے بچے ہیں تصویریں بناتے ہیں بہت بچوں کو قدرتی طور پر ہاتھ ساف ہوتا ہے بہت اچھی پینٹنگ کرتے ہیں اب آپ اسے کہیں کہ نہیں یہ شرن جائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے اسے سمجھانا لیکن نتیجہ یہ کہ دوسری طرف شریعت سے بغاوت پیدا ہو جائے گی وہ کہے گا ایسا مذہب ہے میں اپنی فطری چیزیں بھی پوری نہیں کر سکتا اس کی اسی طبیعت کو لگا دینا چاہیے کہ بہتے یہ دیکھو یہ منظر ہے یہ دریا ہے پہاڑ ہیں ایسی چیزیں ہیں اس کی تصویریں بناو ان چیزوں کو کھینچو تو اس کی طبیعت کی تسکین بھی ہو جائے گی اور شریعت کے دائرے میں بھی رہے گا کوئی ایسی چیز لیکن ایسی حکمت سے کام کرنے والے لوگ اور ایسی حکمت سے تربیت کرنے والے لوگ نہیں رہے معاشرے میں نہیں رہے اسی وجہ سے مسلمانوں کے اخلاقیات اس درجے کی نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے اور اسی لیے بہت سے مشاعف ایسے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں بس اور وہ کوئی خاص بات ایسی نہیں روک ٹوک آزادی ہوتی ہے روک ٹوک اتنی نہیں کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی طبیعت ہے کہ جب سمجھ آ جاتی ہے تو معمولی بابندیاں لگ جاتی ہیں کہ یہ کر لینا اور یہ نہ کرنا بس ٹھیک ہے کام پورا ہوگی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اخلاقیات کو اس طرح نہیں شہڑا کے بنیادی طور پر تبدیل کرتے بلکہ ان کی طبیعتوں کو دوسری طرف لگا دیا حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاس مالتا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس مالتا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا اسلام کے لیے خرچ کرو تمہاری طبیعت میں ہے مال خرچ کرنا مال خرچ کرنے کو روک ٹھوڑا ہی سکتے ہیں بہت بڑی مثال حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی عظمت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کیا کہنے مگر اتنا ڈرتے تھے اتنا ڈرتے تھے کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی جہاد چھوڑ دے اور ان کے زمانے میں ہجرت نہ کوئی کرے اس کا تو اسلام مشکوک ہو جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا اور میرے ساتھ لڑائی میں چلو اور کیوں نہیں لڑتے نہ ان کے لئے کرسی بچھا دی مسجد نبی میں اور کہا حسان دیکھو یہ مکہ مکرمہ میں کافر میری ایسے ایسے توہین کرتے ہیں ایسے ایسے شیر کہتے ہیں اور تم میری لئے تعریف بیان کر دو اور ابو وقر رضی اللہ عنہ سے پوچھ لینا دیکھو میرا نصب میری رشتہ دارگیاں سارے قبیلوں میں ہیں ان قریش والوں کے تو ان کی قبیلے کی ایسی توہین نہ کرنا کہ اس کی زد مجھ پہ آکے واپس پڑے میری بیویوں پہ پڑے مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ گئے اس پر وقر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اچھا فلان کا نصب کیا ہے یہ فلان رشتہ کیسے ہوئے ہے کس کی بہن ہے کس کی بیٹی ہے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹھ کے پورا کسیدہ پڑھ دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس نزاج کے نہیں تھے انہوں نے اپنے دور میں دیکھا حسان ابن ثابت بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسیدہ پڑھ رہے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ گزرے اور بہت تیز نظروں سے دیکھا پھر گزرے بہت گھور کے دیکھا تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا یہ مجھے کیوں اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں ابو غریرہ گوائی دو جو عمر سے بہتر آدمی تھے رضی اللہ عنہ ان کے سامنے بیٹھ کر اسی جگہ کرسی میں میں شیر نہیں پڑا کرتا تھا انہوں نے تو مجھے نہیں روکا تھا یہ عمر دیکھو مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں دوست عمر رضی اللہ عنہ سمجھ دار تھی کچھ نہیں گا دیکھو انہوں نے کیا کیا یہ ہے حکمت انہوں نے چند دن میں مسجد نبی کے باہر ایک بڑا پلیٹ فارم بنا دیا ایک بڑا سا چبوترہ بنا دیا اور جمعہ میں اعلان کیا فرمایا یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور تم میں سے کسی کو شائری کرنی ہو اور تم میں سے کسی کو بات چیت کرنی ہو تو وہ میں نے بنا دیا جگہ وہاں چلے جایا کرو مسجد کو چھوڑ یہ سب حکمت کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا جہاد میں جاؤ ان کو ساتھ لے کے خندق میں چل پڑے حمد کر کے آخر کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ لڑتے ہیں تو ہم بھی جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے انہیں عورتوں کے سامنے بٹھا دیا فرمایا یہاں تمہاری ساری خواتمین ہیں اور حسان یہاں بیٹھے رہو یہاں کوئی آنا چاہے اور ایک جہودی آگیا وہ جہودی جب آیا تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ عورتوں کو کہا کہ دے یہ 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 یہودی آگیا اندر آ رہا ہے اس کا کچھ کرو اور حسان صفیہ رضی اللہ عنہ اکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ففی تھی یہ دیکھا ہے نا اب عورت ہے لیکن بہادری دیکھو اور انہیں نے اس یہودی کو مارا اور اس کے بعد اس کا سر کاٹ کر یہہودیوں کی طرف پھینکتے یہ فطری چیزیں ہیں اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا بس صرف حکمت کے ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہمارے گھر میں ہے کس کام کی ہے کہاں اسے لگا سکتے ہیں بس ایسی باتیں اس لیے مشائق اللہ کے اچھے بندے جو کردار تربیت کرتے تھے لوگوں کی وہ کبھی بھی اس کو نہیں شہرتے تھے کہ سرے سے اس چیز کو ختم کر دو وہ کہتے تھے بھائی ٹھیک ہے کام کر اور 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 کتنے مناسب الفاظ میں بیان کریں ہمارے اس دور میں دین کو جو نقصان پہنچا ہے جن لوگوں سے وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ میں ترقی کر رہا ہے اس کو اس فیلڈ سے ہٹا دینا اور اسے یہ کہنا کہ یہ کام کرو بس یہ ہی ہے تمہارا غلط بات اب ہم کسی سے کہیں کہ یہ تم کمپیوٹر میں ترقی کر رہے ہو پچھلے سال تمہیں سو دے بیٹے اس سال تمہیں یہ عدد مل گیا کمپنی تمہاری قدر کریں چھوڑو ان سب چیزوں کو اور بیٹھو تفسیر کریں گے قرآن پاک یہ تو کوئی طریقہ نہیں اس کو پڑھنے سے مناسبت ہی نہیں ہے اس کو سننے سے مناسبت ہے اسے کہ یہ سنو ان چیزوں ایک آدمی ہے لکڑی کا کام اچھی طرح جانتا ہے اب کوئی کہے لکڑی کا کام تم چھوڑ دو وہ تو تم بالکل نہ کرو اور آؤ اور چل کے کھیتی باری کا کام کرتے ہیں تو اس کی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے ہمارے دین میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر آدمی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے اور پھر اسے اسی رنگ میں ڈھال لیں یہ بات نہیں بھائی شوہے ہونے چاہیے زندگی کے ایک مسلمان اچھا ہیلڈی جو سوسائٹی بنتی ہے اس کو سارے لوگ اچھے چاہیے ڈاکٹر بھی چاہیے انجینئر بھی چاہیے مفتی بھی چاہیے علماء بھی چاہیے شاعر بھی چاہیے خطیب بھی چاہیے سب کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں یہ پورے پھول کھلیں گے تب جا کر ایک چمن بنے گا باغ بنے گا آپ کا مزاج سیاست کا ہے آپ ہمیں کہیں یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑو اور چلو جلوس نکالتے ہیں جلسہ کرتے ہیں اور جیل میں چلے جاؤ اور قید کارلو تو یہ کون کرے آپ کا تو مزاج پڑھنے پڑھانے کا اور آپ کو کوئی کہے کہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے اس طرح یہ لوگوں کی صلاحیتوں کو نہ پہچان نہ اور اسرار کرنا کہ ہماری جماعت کا غام ہی بس دینا ہے بس یہ کرو باتی دن چھوڑ دو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں جو آج ڈاکٹر تھا کل کو اس نے سپیشلسٹ بن جانا تھا پرسوں کو اس نے ایسا دنیا میں کام کرنا تھا کہ لوگ کہتے واہ مسلمان آدمی ہے کیسا اچھا اس نے کام کیا کیسی اچھی ایجاد کیا اس کی ساری صلاحیتوں کا تیا پانچہ کر دیا اسے کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ خلافت قائم کرنی اب بھلا بتاؤ وہ ڈاکٹر ہے وہ خلافت کیا قائم کرے گا اس کا ڈھنگ یہ تھا کہ اسے کہتے یہ کام کرو بہت محنت کرو مسلمانوں کا نام ہوگا اور یہ لٹریچر ہے تھوڑی دیر اسے بھی پڑھو تمہارے جو دوست آتے ہیں انہیں بھی خلافت کی بات بتاؤ ہمارے پاس بھیجو اور ہم ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ایک دوسرے سے تعلق بھی رہے گا اور اپنے اپنے فیلڈ میں ترقی بھی کریں یہ حکمت ختم ہو گئی اور یہ حکمت اگر رہتی مسلمانوں میں تو بہت کچھ ہو سکتا اسی لیے صحابہ رضی اللہ میں آپ دیکھیں الگ لوگ ہو گئے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کو الگ چیزیں ملیں حدیث کا کام کرتے رہے پڑھاتے رہے انہیں اگر حضرت عمر رضی اللہ کہتے کہ جاؤ خالد ابن ولید رضی اللہ انہ ترہ لڑو نہیں کر سکتے اور خالد مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتا تھا ہر ایک کو اس کی اپنی چیزیں بتا دی اچھا تم یہ کام کر لو یہ کام کر اور اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ نے باز صحابہ رضی اللہ نے جب کہا ہم اتنا کام یہ کر سکتے ہیں امار ابن یاسر رضی اللہ کو آپ نے بنا میں پہلے سے ہی جانتا ہوں امار کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کر جس کی صلاحیت وں کا پتہ تھا کہ امار ایسے کر نہیں سکتے انہیں پھر بنا کیوں دیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے چاہا کہ بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کریں اور بنی اسرائیل کو حکومت دیں تو میں نے سوچا اب جب ہمارا غلب آیا تو ہم میں سے کون بڑا کمزور تھا اسے کافر مارا کرتے تھے تو مجھے خیال آیا کہ امار کے والی دن کی والدہ کی شہادت ہوئی ہے امار بڑا غریب تھا تو میں نے چاہا اس کو عزت دوں حکومت کے ذریعے تاکہ لوگ دیکھیں جس اللہ نے ہم غریبوں کے ساتھ کیسے شفقت فرمائی ہے ہم کس کی سودے پر پہ 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 دکھانا تھا اس دن تم حکومت کراؤ یہ حکمت کی بات تھیں حضرت شایب علیہ نے جو کھانا اس پہ سب سے اچھی تفاصیل وہ ہیں جو صوفیہ نے لکھی کیونکہ تفسیر لکھنے کے اپنے اپنے انداز کشاف ہے زمخشری ہے یہ ہمیشہ لغت کی بحث کرتے ہیں اور ایسی شاندار ان جیسی بحث قوم کر سکتا ہے ابو حیان اندلسی ہیں البحر المحیط انہیں تفسیر لکھی ہے ہمیشہ لغت کے نقاط بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس کی ہے رازی رحمت اللہ کو دیکھیں امام فلسفے کے ان کا اصل میدان ہے قرآن سے بھی نکتے انکالتے چلے جاتے جساس کو دیکھیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے حکم کیا ثابت ہوتا ہے تو اس لئے مختلف تفاصیل خازن ہیں ان کی بڑی اچھی تفسیر ہے خازن صوفی ہے بنیادی طور پر اس لئے وہ ایسے معاملات میں خوب لکھتے ہیں تو اس آیت پر جبلت پر ان نے بحث کی ہے قیس شعب علیہ السلام نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں تبدیل نہ کیا جا اس کو کہتے ہیں جبلت جیسے شیر سے اس کی بہادری نہیں تبدیل کی جا سکتی لومڑی سے اس کی چالاکی نہیں تبدیل